بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک نیوز ڈیجیٹل سٹوڈیو میں خوش شام دید میں ہوں صوبان قریشی وولیٹن میں آپ کو خبر دیں گے گجناوالا سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم بی کمر کے مطابق کمیشنر گجناوالا چیئرمن گجناوالا بورڈ نوید حیدر شرازی نے کہا گجناوالا بورڈ کے دیرے احتمام آل پاکستان انٹر بورڈ فٹبال ٹورنمنٹ کا بہترین اور کامیابی نقاط نوجوان کھلاڑیوں میں مصبت ذہنی اور جسمانی رجحانات اور بین السبائی بھائی چارے ہم اہنگی اور ملکی جگجہتی کے فروغ میں اہم سنگمیل ثابت ہوگا سیکٹری گجناوالا بورڈ چوتری شہزاد احمد کنٹرولر امتحانات پروفیسر نائیم بٹ ڈیریکٹر کالیجی زاہد فاروق ڈیویجنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان ڈیریکٹر سپورٹس محمود خالد بورڈ ایمپلائر بیل فیر ایسوسیشن کے صدر ایجاد انتاری حبیب الرحمن اور دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں کمیشنر نے شاندار انتظامات اور ٹورنمنٹ کے بہترین انعقاد پر سیکٹری بورڈ اور ان کے ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا حکومت پنجاب کی ترجیح کے تحت پورے ڈیویجن میں کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے گکھر سپورٹس ایرینہ میں آل پاکستان بیڈمنٹن ٹورنمنٹ جبکہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے دیرے تمام محصولی کھیلوں کے دلائی اور ڈیویجنل مقابلہ جات جاری ہیں ٹورنمنٹ کے اختتام پر فاتح فیصل آباد کو وینر ٹرافی لاہور بورڈ کو رنر اپ جبکہ بنو بورڈ اور تیسری پوزیشن کے انہمات دیا گئے کمیشتر نے ٹورنمنٹ کے نقاط میں آلہ کار کردگی کے حامل افسران اور ملازمین نے شیلڈز تقسیم کی